جنہوں نے اسلام علیکم امران خان کی جو مت جو پرسونہ دو ہزار چودہ میں بنایا گیا تھا دو ہزار گیارہ میں بنایا گیا تھا کل اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی تدفین مینار پاکستان پر ہو گئی بہت دنوں سے ہم یہ سن رہے تھے کہ خان صاحب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں اس جیسا لیڈر نہ آیا ہے نہ آئے گا اور وہ ایک کال دے گا تو پورا ملک اس کی کال پر لپیک کہتا ہوا اپنے گھروں سے نکل آئے گا مینار پاکستان کا جو جلسہ تھا اس کا پری ایمبل اس کی جو کیمپین تھی وہ بھی اسی طرح کی گئی تھی کہ جیسے پورا لاہور پورا پنجاب امڈ امڈ کر آئے گا اور مینار پاکستان اس طرح بھر دے گا جس طرح جنرل زہیر جنرل پاشا اور جنرل فیض حمید بھروایا کر دیتے لیکن اب چونکہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے عمران خان تن تنہا کھڑے ہیں اور فوج سے انہوں نے براہ راست ٹکر لے لی ہے آئین پاکستان سے براہ راست ٹکر لے لی ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں تو اس موقع پر دیکھنا یہ تھا کہ عمران خان کیا صرف سوشل میڈیا پر مقبول ہیں یا ان کی مقبولیت عوام کے اندر بھی پذیرائی پانچ بھی ہیں کل کی جو جلسے نے یہ ساری غلط فہمیا خان صاحب کی دور کرنی اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتانی ہیں اور وہ باتیں آپ کو سوشل میڈیا پر نظر نہیں آئیں گی سوشل میڈیا ابھی بھی یہ کہے گا کہ یہ بینظیر کے انیس سو چھاسی کے لاہور کے جلسے سے بڑا جلسہ تھا سوشل میڈیا یہ کہیں گے کہ یہ نیلسن منڈیلا سے بھی کہ کسی بھی جلسے سے بڑا جلسہ تھا یہ سوشل میڈیا آپ کو یہ بتائے گا کہ خان صاحب کی تقریر کی اس طرح پذیرائی ہوئی جس طرح مارٹن لوتھر کنگ کی تقریر کی پذیرائی ہوئی تھی لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے اور اس چینل پر ہم آپ کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ حقیقت ہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کل لوگوں کی تعداد مختلف ریپورٹروں سے ذرائع سے اور صحافیوں سے جو وہاں پر موجود تھے ان سے بات کرنے کے بعد لوگوں کی کل تعداد جو وہاں پر موجود تھی وہ ڈھائی ہزار سے ساڑھے تین ہزار لوگ تھے اس میں سے زیادہ تر لوگوں کا تعلق لاہور سے پنجاب سے نہیں تھا زیادہ تر لوگ کے پی کے سے لائے گئے تھے عمران خان کے لیے کنٹینر سجایا گیا تھا کنٹینر بولٹ پروف تھا اس بولٹ پروف کنٹینر کے اندر عمران خان بولٹ پروف گاڑی میں آئے اور پھر بولٹ پروف کنٹینر میں کھڑے ہوئے اور کنٹینر کے اندر بھی انہوں نے بولٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور لوگوں سے اپنے ورکروں سے کہہ رہے تھے خوف کے بتو بتو میرے خیال میں اگر خوف کے بتوڑ نہ ہوتا تو عمران خان صاحب خود ایسی حرکتیں نہ کر رہے ہوتے اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے ڈنڈے پڑھوانے کے لیے جوتے کھانے کے لیے اور پولیس سے پٹائی کروانے کے لیے اپنے کارکونوں کو چنا ہے اور اپنی ذات کی حفاظت اپنی ذات کا حصہ اور اپنی ذات کی تقلید اور تقریب ان کو سب سے زیادہ محترم ہے دھائی ہزار لوگ ساری کوشش کے باوجود جمع ہوئے اس پر سوشل میڈیا نے ظاہر ہے وہ اس کام کے ایکسپرٹ ہیں کوہرام مچا دیا کہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا ہے اس میں عمران خان کے دو ہزار چودہ کے جلسوں کی تصویریں کروپ کر کے فوٹو شاپ کر کے لگائی گئیں اور بڑے بڑے ٹویٹر ہینڈلز نے اس کو شیئر کیا اور یا مقبول جان صاحب نے شیئر کیا سلمان احمد صاحب نے شیئر کیا اور عمران خان صاحب کے بڑے قریبی دوستوں سے جن کے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں انہوں نے شیئر کیا ہاکی گراؤنڈ کا جلسہ لگا دیا اور جب کراپ کیا چونکہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے تو مینارے پاکستان کے جلسے میں سے مینارے پاکستان ہی پیسٹ کرتے ہوئے ڈیلیٹ ہو گیا جو رات گیارہ بجے کی ویڈیوز ہمیں موصول ہوئیں اس کے اور وہاں پر جو موجود صحافی تھے انہوں نے وہاں سے بھیجی تو اس کے اندر لائٹے لگا کر ایسا سماع ظاہر کیا کہ دور سے دیکھیں تو لگتا تھا کہ لاکھوں لوگ ہیں قریب جائیں تو پتا چلتا تھا کہ لوگ چیدہ چیدہ کہیں موجود ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن چونکہ جلسہ کرنے کا ہنرے نہیں آتا ہے یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے نا کہ گرفتاریاں دینے کی بات آئی تو بڑے بڑے لیڈروں نے آ کر پریزنر وین کے سامنے سیلفی کھچوائی اور دوڑ گئے اسی طرح لائٹے شائٹے لگا کے لوگوں کے درمیان دست دست کا فاصلہ رکھ کے موبائلوں کی بتیاں چلا کر امپریشن یہ دیا گیا کہ بہت زیادہ لوگ موجود ہیں لیکن خان صاحب کی مقبولیت کا بھرم ٹوٹ گیا ختم ہو گیا کہ خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں یہ بات اب خان صاحب کو نہیں کرنی چاہیے اور ان کے سوشل میڈیا کو بھی احتیاط کرنی چاہیے یہ حیرت کی بات نہیں آئے کہ خان صاحب کے جلسے میں کم لوگ آئے اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات ہے کہ جیسے ہی خان صاحب نے ایک مقفل کنٹینر سے اپنے خطاب کا آغاز کیا ساتھ ہی جناب جو پی ٹی آئی کے لیڈران تھے لیڈرشپ انہوں نے وہاں سے جانا شروع کر دیا اس میں بڑے بڑے نام ہیں اس میں پرویز خٹک صاحب اٹھ کر چلے گئے یہ کراؤڈ زیادہ تر پرویز خٹک صاحب ہی لائے ہوئے تھے پرویز خٹک اٹھ کے چلے گئے یاسمین راشد صاحبہ اٹھ کے چلے گئے بتانے والے بتاتے ہیں کہ اصد عمر نے بھی کنی کترالی اور وہ بھی وہاں سے نکل گئے فواد چودری پنجاب کے وزیر اعلی بننے کے خواب دیکھ رہے تھے فواد چودری اس چلسے میں شریک ہی نہیں ہوئے وہ ٹویٹر پر البتہ لوگوں کے ڈل ضرور گرمائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ جا کے مریں اور اپنے بچوں کو بھی مروائیں اس لیے کہ خان کی زندگی بہت قیمتی ہے اور ان کے بچوں کی زندگی بہت بے قیمت ہے اسی طرح شاہ محمود قریشی بھی تشریف نہیں لاسکے کسی نہ کسی وجہ پر اور آپ کو پتا ہے کہ جب لیڈران کرام کسی پارٹی کے اچانک غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی مقبولیت کا محل بنایا ہوا تھا وہ دھڑام سے کہیں گر گیا ہے اور ان لیڈران کرام سے تک اس دھڑام سے گرنے کی آواز پہلے پہنچ چکی تھی عمران خان نے جب جلسے کے لوگوں کو دیکھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی کیچن کیبنٹ کا اجلاس بلایا خان صاحب سخت غصے میں تھے مو سے کف بے رہا تھا اور انہوں نے سارے لیڈران کی کلاس لی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو لیڈر دل ہی دل میں حاصل ہوں گے کہ ہمیں تو اب پی ٹی آئی کا ٹکٹ چاہیے بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ کا مطلب کم از کم بنجاب میں شکست بن گیا ہوا تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اب کس نے کیا الیکشن لڑنا ہے خان صاحب نے اپنے عہدے دارائن سے یہ بھی بات کی کہ اگر لوگ اتنے کم تھے تو مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی ان عہدے داروں میں سے شاید کوئی بتایا نہ سکے بتانا سکا ہو کہ خان صاحب کو کہے کہ یہ فتنہ فساد کرنے کا اعلان آپ نے کیا تھا ہم نے نہیں کیا تھا یہ آئین توڑنے کا اعلان آپ نے کیا تھا ہم نے نہیں کیا تھا پولیس کے لوگوں کی تصویریں لگا کے ان کے اوپر مبینہ قتل کی سازش ڈالنا یہ کام آپ نے کیا تھا ہم نے ہم نے نہیں کیا تھا تو یہ خان صاحب کے جلسے کی روطات ہے اور اب خان صاحب سے لوگ کرنی قطرہ رہے ہیں اور مقبولیت کا جو ہے وہ قسم دھڑام سے گر گیا ہے اس موقع میں ہمارے دوست ہیں عمران شرف کا پروفی لوگ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے جو معاملات ہیں سوشل میڈیا والے وہ ملکی معاملات نہیں ہیں ان کے بین الاقوامی معاملات بھی ہیں انڈیا سے سوشل میڈیا آپریٹ ہوتا ہے سمیں بھی دریافت ہو گئی ہیں کانٹیکٹس بھی دریافت ہو گئی ہیں بین انہیں ملک بیٹھے لوگ پاکستان کے دوست نہیں ہیں اور پاکستان دشمنی میں عمران خان کو بڑھو تری دے رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان فوج کے خلاف ہے عمران خان آئین کے خلاف ہے عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ اگر یہ ملک نہ ان کو وزیر اعظم نہ بنائیں تو پھر یہ بے شک ملک نہ رہے اس کے ٹکڑے ہو جائیں ناوز پہ اللہ استغفر اللہ تو یہ ظاہر ہے یہ بیانیاں یہ سوچ ہمارے دشمنوں کو سوٹ کرتی ہے میں ہمیشہ سے لوگوں پر غداری کے الزامات لگانے سے بہت گھبراتا ہوں اس لیے کہ ہم پر خود بہت لگ چکے ہیں لیکن اب جس بات جس نہج پہ جا رہی ہے تو خان صاحب کی ساری کیمپین کا سارے فطمہ فساد کا سارے انتشار کا فائدہ ہم ملک کے دشمنوں کو ہو رہا ہے ملک کے دوستوں کو نہیں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ